السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال پوچھا گیا ہے کہ اگر ایک لڑکی اور لڑکا آپس میں عشق و محبت کے تعلق میں گرفتار ہوں دونوں نے ایک دوسرے سے وعدے کر رکھیں ہوں کہ ہم ایک دوسرے سے شادی کریں گے تو بعد میں لڑکا بدل جائے شادی کے لیے وہ جو ہے وہ اس وعدے کو پورا نہ کرے تو کیا اس پہ کسی قسم کی کوئی شریح حد لاغو ہوتی ہے یا کوئی مقافات عمل کا معاملہ ہوگا اس کے ساتھ مزارش یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کو تکلیف دینا یہ انتہائی حرام فعل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کامل مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان کی تکالیف سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ انسان کسی بھی مرد یا عورد مسلمان کو تکلیف نہ دے چھوٹا ہو یا بڑا ہو اپنا ہو یا بیگانہ ہو لیکن مسلمان کو یا کسی بھی انسان کو تکلیف نہیں دینی چاہیے اب رہا آپ کے سوال کا معاملہ تو اس میں میں یہ خیال کرتا ہوں کہ جب لڑکی اور لڑکا عشق و محبت کے تعلق میں گرفتار ہیں تو بنیادی طور پر یہ تعلق ہی حرام ہے تو اگر ان کا کسی بھی طریقے سے آپ اس میں بریک اپ ہو گیا ہے انہوں نے ایک دوسرے کو چھوڑ دیا ہے یا لڑکے نے شادی سے انکار کر دیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کروں گا اور وہ دونوں اب ایک دوسرے سے رابطے میں نہیں ہیں مکمل جدائی ہو چکی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی طریقے سے ان کو ایک حرام کام سے بچا لیا ہے شادی ہونے کے بعد تو ایک دوسرے کے لیے حلال ہو سکتے تھے لیکن عموماً اس طرح جو تعلق ہے ایک لڑکی اور لڑکے کا غیر محرم کا آپس میں تو وہ تو ظاہر بات ہے کہ حرام ہے نجائز ہے جب تک وہ آپس میں گفتگو کرتے رہیں بات چیت کرتے رہے ہیں تو وہ یہ کہ غلط چیز ہے تو اگر کسی نے غلط کام سے انکار کیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ دوسرے شخص کو عورت کو یا مرد کو تکلیف تو بظاہر ہوتی ہے تو لیکن اب یہ ہے کہ وہ اس پہ صبر کریں کیونکہ یہ شیطان مزید بہکانے کی پھسلانے کی کوشش کرے گا تو شریع طور پر اس طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی نے گناہ کو چھوڑا تو بات پر اس پہ کسی قسم کی کوئی حد لاغو ہوگی ایسا نہیں ہے حال بتا اگر دل دکھا ہے تو وہ انسان کی اپنی غلطی کی وجہ سے دل دکھ رہا ہے کہ اس نے ایک غلط کام کیا تھا اور غلط تعلق قائم کر لیا تھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی